پولیس کی پوری ناکامی کو میں اتفاق نہیں رکھتا یہ جو بات ہے کہ پولیس پوری طرح ناکام ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں پولیس دیکھیں کوئی چیز کوئی پلان ہوتا ہے کوئی گھٹنا ہونے کوئی جا رہی ہے تو پولیس اس کے لئے کربائی کرے گی لیکن پولیس کتنی تھی پبلک کتنی تھی پولیس بھی تو ایک مشین نہیں ہے پولیس بھی تو انسان ہے اور ان کے لئے بھی کچھ آرڈرز ہیں وہ آرڈرز کے تحتی ان کو پولیس کو کام کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہ لائنڈ آرڈر کو چھوڑ دو ختم کرو اپنے ہاتھ میں خانم دے لو وہ تو پبلک کا کام ہے پبلک نکل ہوگی ہے دیکھیں آپ کو کہنا ہے کہ کمپلینٹ لینے میں کافی دینی کر دے اگر اسی وقت تو ساکھی اس کو جس نے پوسٹ کیا اس کو لے کے آ جاتے اگر پولیس کے سامنے یہ پبلک مار دیتی تو یہ سارا ایزام پھر بھی پولیس پہ آتا اس کا مطلب کوئی بھی کرے لیکن بھرے صرف پولیس میں یہ بات کو نہیں مانتا یہ میرا پرسنل اپنی ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے اس پر بھروسہ رکھو قانون پر بھروسہ رکھو پولیس جب ناکام ہو جائے گی تو پھر تو اسری بات کریں گے لیکن فلحال یہ باتیں کرنا دیکھیں سار جو لوگ گندے ہیں وہ لوگ گندی پولیٹکس تو اس میں کریں گے یہ پولیٹکس کرنے کی بات نہیں ہے اس میں بھائی چارہ بڑھانے والی بات ہے بھائی چارہ کو دھکا نہیں لگنا چھی ہے دیش کو نقصان نہیں ہونا چھے سمپتی چاہے وہ یمیلے کی ہو یا ایک عام آدمی کی ہو یا سرکار کی ہو سمپتی یہ ہماری دیش کی ہے سمپتی کا نقصان نہیں ہونا چھے کسی کی جانے نہیں جانا چھے آج ان تین لوگوں کا کیا مجھے پتا نہیں کہ وہ بھیڑ میں تھے یا وہ لوگ مبتلا تھے یا نہیں تھے یا انجانے میں گولی لگی یا جان کے گولی لگی یہ بھی تو میں نہیں جانتا لیکن جان تو گئی ہے جس کی جان گئی ہے ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھو کہ ان کا حال کیا ہے کسی کی دولت گئی ہے تو کسی کے گھر میں جان بھی تو گئی ہے لیکن اس سب کا قارن جو ہے اس کو تو پکی سزا ہونا چاہی ہے جس نے یہ فساد کی شروعات کی تھی ایسے لوگوں کو سخت سزا دینا چاہی ہے مندیر کی حفاظت بھی کریں کچھ لوگوں کچھ لوگ میں نے دیکھا آپ کے ٹی ویم میں بتایا کہ مندیر کے وہ ایک اخلاقی انسانی اخلاق کا کام کی ہے میں ایسے لوگوں کو سلام کرتا ہوں چاہے مسلمانوں جو مندیروں کی حفاظت کرتے وہ ہندو ہو جو مسجدوں کی حفاظت کرتے ایسے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں لیکن جو گنے گار ہیں وہ گنے گار ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے اور میرا پرسنل اپنین بھی کلیر ہے کہ صرف خصور واروں کو سزا دی جائیں گنے گاروں کو سزا دی جائیں بے گنوں کی تعداد نہ بڑھیں ان لوگوں کو حریص نہ کریں یہ ہماری پرسنل اپنین بھی کلیر ہے پارٹی کی وار سے اور میری وار سے دیکھئے ہر گھر میں ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک ذات ایک دھرم میں سمودائے میں ایک آدمی غلط ہوتا ہے تو اس کا پورا بلین پوری سمودائے کو نہیں دیا جائے سکتا کوئی ایک آدمی غلط ہوتا تو اس کا پورا شے جو ہے وہ پوری خوم کو نہیں دیا جائے سکتا تو اس میں کمیونٹی کی بات نہیں ہونا چاہی ہے یہ پرسنل لوگوں کی بات ہونا چاہیے یہ بھیڑ اور ایک وقتی کے بیچ کی لڑائی ہے یہ میں اس کو نہ سیاسی لڑائی سمجھتا ہوں نہ یہ ذات والی لڑائی سمجھتا ہوں اس کو اتنا ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک نالائف کی کرتود کی وجہ سے یہ غصائی بھیڑ نے بڑھک کے کام کیا گیا ہے تو اس کے اور اس کے بیچ کی لڑائی ہے اس کو کوئی اور رنگ دینے کی ضرورت نہیں جان تک میں سمجھ رہا ہوں اور جانوں کی نقصان اور مال کا نقصان نہیں ہونا چاہیے یہ میری سبی سے پارتنہ التجا اور درخواست ہے